امید کرتا ہوں آپ سب بین بھائی خیریت سے ہوں گے بجلی کے ایک کرنٹ سے صرف چند منٹ میں ناک کا اپریشن کیسے کیا جا سکتا ہے کان اور ناک کی نوک جسے کراکری ہڈی والے آزا کی شکر الیکٹرکو میکینیکل رشنی ای ای ایم آر کے ذریعے تملیل کی جا سکتی ہے یہ کام صرف مخصوص حصے کو سون کر کے کیا جا سکتا ہے اس طرح مریض چہروں ٹانکوں اور نشانات سے بھی بچ سکتا ہے تہاں اس سلسلے میں ابھی تک انسانوں پر کوئی تجربہ نہیں کیا گیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے کرکری ہڈی جسے کار ٹیلیچ بھی کہا جاتا ہے چھونے میں رابڑ کی طرح محسوس ہوتی ہے لیکن یہ پروٹین کے چھوٹے چھوٹے ریشوں سے بنی ہوتی ہے جو کولیجن کلاتے ہیں یہ ہڈی نرم ہوتی ہے لیکن اپنی شکل برکلا رکھتی ہے اس طریقہ علاج میں چھوٹی چھوٹی سوئیوں کے ذریعے ٹیشو میں کرنٹ گزارا جاتا ہے تاکہ ٹیشو کو نئی شکل دینے کے لیے اسے بالکل نرم کر دیا جائے اس تحقیق سے ڈاکٹر مائیکل میل کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ٹیشو نرم پڑ جائے تو آپ اسے اپنی مرضی کی شکل دے سکتے ہیں سوانزی یونیورسٹی میڈیکل سکول میں پلاسٹک سرجن پروفیسر امین ٹیکٹر کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق درچسپ تو ہے لیکن یہ عام لوگوں کے لیے کب تک دستیاب ہوگی یہ کہنا ابھی قابل از وقت ہوگا اگر اس طریقہ علاج نے تحقیق کاروں کی امید کے مطابق کام کیا تو پھر یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کیسے لمبے کانوں کو ٹھیک کر سکتا ہے جہاں تک ناک کا تعلق ہے یہ طریقہ کسی حد تک محدود ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ناک ایک تہائی حصہ ہڈی ہوتا ہے اس لیے آپ شاید صرف ناک کی نوکی کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں یہ خرشہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کرکری ہڈی سے چھیڑ چھار سے مستقل نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں ابھی اس طریقے کے اثرات کے بارے میں واضح نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کرکری ہڈی کی خصوصیات برقرار رہے پائیں گی یا نہیں اور کون سے نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اور یہ ویڈیو پچھتان دائی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ